انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی انبیاء کے بعد جمعی انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہستی کون ہے حضرت ابو بکر ہیں کیا حضرت ابو بکر کی نیکی تقوی ان کے احسار ان کے خلوص نے ان کو اضمائشوں سے اور فتنوں سے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اضماؤں گا کبھی بھوک سے کبھی خوف سے کبھی جان و مال کے نقص سے کیا لوگوں نے شمج لیا ہے کہ مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے اب ساری زندگی اچھی گزرنی ہے اب قربانی دینی نہیں پڑھنی اب شاہر اسلام کے لیے آواز کو بلند کرنا نہیں اب کھڑا نہیں ہونا نہیں کھڑا ہونا پڑے گا آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہم اسلام کی ہاتھر کھڑے بھی ہو جائیں پھر اسلام کی ہاتھر ڈک بھی جائیں کس طرح بتائیے حضرت ابو بکر امت میں ان سے زیادہ نیک ان سے زیادہ متقی ان سے بڑا عالم حضرت علی تو کہتے ہیں بتائیے سب سے بہادر امت میں کون ہے لوگوں نے سمجھا علی کا اشارہ یا عمر کی طرف ہے یا اپنی طرف ہے لوگوں نے یہی دون آم لیے بعد روایت میں کہا آپ کہا نہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کے بعد اس دھرتی کے اوپر اگر سب سے بہادر بھی اگر کوئی تھا تو ابو بکر تھا وجہ کیا اٹھتیس بندے ابھی اسلام کو قبول کیا اٹھتیس افراد ہیں حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ لے آئے چلیے اللہ کے رسول آج یہ جو اٹھتیس افراد ہیں ہر فرد اپنے قبیلے اور قمبے کو اسلام کی دعوت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ بچار میں پڑ گئے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کا خطیب ہوں گا میں خطبہ دوں گا چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اٹھتیس یہ پروانے یہ جانساروں کو لے کے ہانا کعبہ کے اندر آئے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے خطبہ دینا شروع کیا یہ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل بندہ ہے کفار مکہ نے حملہ کر دیا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتبا بن ربیہ حضرت ابو بکر کے چہرے کے اوپر اپنے جوتوں کو مارتا کبھی سیدھا کبھی الٹا اتنا مارا اتنا مارا ابو بکر بے ہوش ہو کے گر پڑے یہ اٹھتیس بندے بچا رہے ہیں حملہ آورت سینکڑوں ہیں اب سب صحابہ نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کا وقت رخصتی آن پہنچا اتنی بڑی آزمائشیں اتنے اتنے جلیل القدر صحابہ پہ آئیں میں نے اور تو نے اسلام کے لئے کیا کیا میں نے اور تو نے اسلام کے لئے کیا قربانی دی اللہ کی قصر اگر ہم قربانی دینے والے ہو جائیں بن جائیں تو جس طرح چودہ سو برس بیچ چکے ہیں آج بھی ابو بکر کا نام نمبر رسول سے لیا جا رہا ہے ان کی خدمات کو حراج تقسین پیش کیا جا رہا ہے اگر میرے اور آپ میں بھی یہ جذبہ یہ حلاث یہ قربانی کا دائیہ پیدا ہو جائے پھر رہتی دنیا تک ہمارے لئے ہماری نیکیاں بھی صدقہ یاریہ بن جائیں اتبا بن ربیہ نے اتنا مارا کہ ان کا جو قبیلہ حضرت ابو بکر کا تھا اسبیت میں آ گیا کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا ہم کساس لیں گے بدلہ لیں گے کپڑے میں لپیٹ کے گھر میں لے کے گئے ہوش میں لانے کی کوشش کی بڑی دیر بعد ہوش میں آئے اور پہلا جملہ مو سے کیا نکلا پہلا جملہ کیا نکلا ابو بکر کی عظمت کے اوپر حضرت ابو بکر کی شان میں گستاہی کرنے والے چند بدبخت آج بھی معاشرے کے اندر تو ہی ان سے باب نہیں آتے حکومت سے مطالبہ ہے ان کو فلفور پکڑ کر کیفر کردار تک پنچایا جائے ہوش آئی قبیلہ کھڑا ماں کھڑی پورا کمبہ مجود ہے ابو بکر کیسے ہو کہا مجھ سے میرا نہ پوچھو مجھے بتاؤ رسول اللہ کو چھوڑ تو نہیں آئی ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ مو سے یہ نکلا قبیلے والوں کو گصہ آگیا کہا دفع کرو ام الخیر اس کو کھانا مت دینا یہ کیسا بند ہے ہم اس کے لئے کساس کے لئے تیار ہوگے اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لئے تیار ہوگے یہ ہوش میں آیا اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہے ماد اللہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ یہ بے ہوش ہیں یہ تو مدووش ہیں یہ نعوذ باللہ ان کی عقل پر پر پردہ پڑ گئے یہ ہوش میں آتے ہی اپنا نہیں پوچھتا اپنا نہیں سوچتا کھانے کے لکمے نہیں کھاتا اور کہتا ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے ماں ان کی باتیں سنتی رہی وہ چلے گئے ام الخیر کے دل میں نرمی پیدا ہوئی ابو بکر کے سامنے کھانا لے کے آئی کہ عرصے سے بھوکا ہے کہا ماں تو کیا سمجھتی ہے یہ لکمہ میں کھال ہوا اللہ کی قسم ابو بکر کے موں میں اس وقت تک یہ لکمہ نہیں جائے گا جب تک ابو بکر کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے رسول کو چوٹ نہیں لگے ام الحیر پریشان ہوگی کہا بیٹا کیسے ہوگا کہا جائیے ام جمیل کے پاس اس سے پوچھئے رسول اللہ کہاں ہیں خیر سے ہیں حریت سے ہیں میرا دفاع کر رہے تھے میری اوپر حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے دفاع کے لیے رسول اللہ نے اپنے جسم کو پیش کیا اوپر آگے کہا میرے نبی کو چھوٹ تو نہیں لگی مجھے بچا رہے تھے ام جمیل سے پوچھا جائے ام جمیل کے پاس گئی ام جمیل بڑی زیرک ختون تھی انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کس کے بارے میں تو بات کرتی ہے کیونکہ ابھی ام الخیر نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا ام جمیل نے کہا ہاں اپنے بیٹے کے پاس مجھے لے جا میں اس سے کچھ بات کرنوں گی بیٹے کے بارے میں نرمی کے پیار کے محبت کے الفاظ بولے ام الخیر کا کلیجہ پسیج گیا ام جمیل کو لے کے گارہیں حضرت ابو بکر نے آتے ساتھ ام جمیل سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہا یہ تیری ماں بیٹھی ہے مخبری کرے گی کہا ان کی چھوڑیے انشاءاللہ اللہ تعالی ان میں خیر کو پیدا کرے گا کہا دارے ارکم میں ہیں خیر حریت سے ہیں آتا بالکل محفوظ ہیں ساتھی سارے محفوظ ہیں صرف آپ شدید زبی ہوئے آپ ہی کی سب کو فکر ہے آپ ہی کے لیے سارے دعائیں کر رہے ہیں پھر مجھے لے چلیے ان کے پاس ماں کہہ رہی ہے روٹی کھالو بیٹا کہہ رہا ہے مجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے کچھ جب معاملات تھنڈے ہوئے کفار مکہ اپنے گھروں میں گئے کچھ دیر ویٹ کر کے حضرت ابو بکر کو یہ دونوں عورتیں سہارہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھ کے ان کا چہرہ مسررت سے ٹمٹمانا شروع ہوا آگے بڑے ابو بکر کے ماتھے کو چوما بتائیے یہ اعدازات ابو بکر کے علاوہ کس صحابی کی توہین کرتے ہو اس صحابی کی توہین کرتے ہو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں صرف آپ کی خرید دریافت کرنے کے لیے آیا اور رسول اللہ نے کہا اور ہم یہاں پر صرف تیری حرید کو بہتر چاہتے ہیں تیری حرید کا پوچھنا چاہتے ہیں سب نے حضرت ابو بکر کا استقبال کیا حضرت ابو بکر کو رسول اللہ نے کہا اب کچھ کھالی گئے جان سے ضرور ہاتھ دونا ہے اب کچھ پی لی گئے کہا ہے اللہ کے رسول ایک شرط پہ کھاؤں گا ایک شرط پہ پیوں گا کیا کہا یہ میری ماں ام الخیر آئی ہے بڑی نرم مزاج کی ہے میری خدمت بھی کرتی ہے اگرچہ ابھی کافرہ اور مشرکہ ہے لیکن مجھے یقین ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے ام الخیر اسلام کو قبول کر لیں گے دعوت نہ بھی لیے دعا کی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے کی یہ خواہی سنی ہاتھوں کو اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اے اللہ ابو بکر کی والدہ کو اسلام کی نعمت سے بہرہ ور فرمائے ابو بکر کے والد کو اسلام کی نعمت سے بہرہ ور فرمائے اور پھر تریح نے دیکھا یہ واحد صحابی بنے ابو بکر پھر اس دعا کے نتیجے میں وہ واحد صحابی بن گے کہ جن کی چار نسلیں صحابیت کے شرف سے بہرہ ور ہوئی ابھی امہ الہر گر نہیں پہنچیں اسلام کی دعوت سینے میں گھر کر چکیں اسلام کا کلمہ پڑھ لیا باپ نے بھی پڑھ لیا ماں نے بھی پڑھ لیا بیٹے نے بھی پڑھ لیا کوتے نے بھی پڑھ لیا نوازے نے بھی پڑھ لیا کوئی اور صحابی کی تریح میں ایسا موجود نہیں ہے کوئی اور کہ جس کی چار نسلیں صحابیوں سبحان اللہ چار کی چار نسلیں صحابی اور اس صحابی کے بارے میں تو معاذ اللہ الزام تراشیاں کرتے ہو حرزہ سرائی کرتے ہو یہ رسول اللہ کے جانسار انہوں نے اپنی ذات کے اوپر بھی رسول اللہ کو ترجیح دی خود مارے کھائیں اتنی مار سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ ابو بکر اس دن فوت ہوتے ہوتے رسول اللہ کی دعاوں کی وجہ سے بچ گئے اللہ تعالیٰ نے تقدیر تو لکھی تھی لیکن دعا بھی بندے کے کام آتی ہے حضرت ابو بکر نے اپنی جان کو دین کے لئے بتائیے تبلیغی کرنے گئے تھے نا کوئی کاروبار اور تجارت کرنے تو نہیں تھے گئے یہ اول اول حرابل دستہ مسلمانوں کا صحبہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں بلکل ابتدائی بات کرتا ہوں سات افراد جن میں اسلام قبول کیا جنہوں نے سات افراد میں ان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم